تو دوستو کچھ اس طرح کی خبر سننے کے لیے ملے کی وہ بھی اتنی جلدی اس کی امیدیں بالکل بھی نہیں تھی ہم سب ہی جانتے کہ ابھی کچھ ہی سمیں پہلے جو پروجیکٹ 75i کو لے کر ٹینڈر وغیرہ جاری کیے گئے تھے تو ایک ایک کر کے سارے بیڈرز نے کس طرح سے اپنا نام واپس لے لیا تھا جس میں فرانس تھا رشیا تھا جرمنی تھا اور اس طرح کے کئی سارے دیش جن سے بھارت کو بہت زیادہ امید تھی بھارت کو ایک ورکنگ ایائی پی سسٹم اپنی سبمرینز کے لیے مل جائے گا اس کی ٹیکنالوجی مل جائے گی لیکن کوئی بھی اس کو دینے میں سکشم نہیں تھا ویسے میں آپ کو بتا دو کہ دنیا کے گنے چونے ہی کچھ دیش ہیں جو کی ایائی پی سسٹم کو ابھی تک تیار کر چکے ہیں لیکن دوستو یہاں پر دیکھئے کہ بھارت بھی ان دیشوں میں شامل ہو چکا ہے جس نے اپنا خود کا ایائی پی سسٹم تیار کیا ہے جی ہاں دراصل بھارت کے ڈی آئی ڈی او کی طرف سے بھی کافی سمیں پہلے ہی اس سسٹم کو پوری طرح سے تیار کر لیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات کی کچھ سمیں پہلے ہی اس کے گراؤنڈ بیس جتنے بھی ٹیسٹ تھے وہ پوری طرح سے کمپلیٹ کر لیے گئے ہیں اور شد پرتی شد یہ سفل رہے ہیں یعنی یہ ہمارا ایائی پی سسٹم اب ہماری سبمرین میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے لیکن پرابلم وہی تھی کہ بھارت کے دوارہ سودیشی بنائے گئے یہ ای پی سسٹم کے اوپر شاد اتنا بھروسہ نہیں تھا جو ہمیں مجبور کر رہا تھا ویدیشی دروازوں کو نوک کرنے کے لیے خیر کوئی پرابلم نہیں یہاں پر بھارت کو ایک بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ ultimately آپ کا جو سہارا ہے وہ آتم نرور بھارت پروگرام ہی ہے جب تک آپ خود کے بوتے ساری ٹیکنولوجیز کو ڈیولپ نہیں کر لیتے آپ کو سٹیسفیکشن نہیں مل سکتا اور اسی کا نتیجہ دیکھنے کے لیے ملا اور finally بتایا جا رہا ہے کہ پروجیکٹ 75 کے اندر جو سبمرینز بنائی گئی ہے کلوری کلاس کی جو کی فرانسیزی سکارپین کلاس کی سبمرین کے ادھار پر بنائی گئی ہے ان کے اندر دی آئی پی سسٹم کے انٹیگریشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے جی ہاں خبر بڑی انڈرسٹنگ کے ایک دم اینڈ تک دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دوستو کچھ ہی سمیں پہلے خبر نکل کر آئی تھی کہ پروجیکٹ 75 کے تحت جو پانچویں سبمرین تھی آئی اینس وغیر اس کا اندرکشن بھارتی نو سنا میں کر دیا گیا ہے اور وہ سرویس میں آ چکی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی اٹیک کلاس کی سبمرین ہے جس طرح کی ایس ایسن ہوتی ہے بس یہ ڈیزل سے چلتی ہے ایس 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 جو ہوتی ہے وہ نیوکلیر پاورڈ ہوتی ہے اور یہ کنونشنل پاورڈ ہوتی ہے یعنی ڈیزل سے چلتی ہے باقی دونوں کے کام ایک ہی ہوتے ہیں اب انہی سبمرین کے لیے ہمیں چاہیے تھے ای ای پی سسٹم ای ای پی سسٹم کا کام کیا ہوتا ایک دم آشان شبدوں میں آپ سمجھ لیجئے دراصل ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہماری سبمرین کے اندر بیٹریز لگی ہوتی ہے اور ان بیٹریز کو چارج کیا جاتا ہے اس کے اندر بھرے گئے ڈیزل کے دوارا ڈیزل جسے کہ ہم لوگ اس میں فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اب بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہر بارہ سے لے کر 20 دنوں کے بیچ میں ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے جب آپ کی بیٹریز پوری طرح سے ڈسچارج ہو جاتی ہیں انہیں چارج کرنا ہوتا ہے تو انہیں چارج کرنے کے لیے آپ کو سطح پر آنا ہی ہے بینہ سطح پر آیا آپ اپنی بیٹریز کو چارج نہیں کر سکتے اس کے پیچھے کا کیا کارن ہے ہم سب ہی جانتے ہیں جو بیسک پرنسپل ہے کہ فیول کو برن کرنے کے لیے اوکسیزن کی اینوارتہ ہوتی ہے برابر تو وہ اوکسیزن آپ کو ڈیفنیٹلی کلائمٹ سے ہی ملے گا تو آپ کو کھلے سپیس میں آنا ہی ہوتا ہے آپ کی سبمرین کو پانی کی اوپر آنا پڑتا ہے اور یہ پرستیتی ایسی ہوتی ہے جب آپ کا دشمن آپ کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور ایسی موقعوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے دشمن آپ کی اوپر اٹیک کرنے کے لیے لیکن دوستو جو اے ای پی سسٹرم ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ فیسلیٹی ملتی ہے کہ آپ پانی کے اندر رہ کر ہی اپنی بیٹریز کو چارج کر سکتے ہیں جی ہاں اس میں الگ الگ سسٹرمز لگے رہتے ہیں لیکوٹ فارم میں کئی ساری کیسے بھی ہوتی ان کے چیمبرز وغیرہ میں جو کی آپ کو مدد کرتی ہے پانی کے اندر رہ کر ہی بینہ باہر آئے آپ کی بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے تو کہنے کا مطلب آپ کی سبمرین کا جو انڈورینس ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے جہاں آپ کو بارہ سے لے کر بیس دنوں کے اندر ایک بھر ستو پر آ کر اپنی بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے آنا ہی ہوتا ہے تو وہ سمجھ آپ کا ریڈیوس ہو جاتا ہے اور آپ مہینوں تک پانی کے اندر رہ کر ہی اپنی پروپر بیٹریز کو چارج بغیرہ کر سکتے ہیں اور آپ جس آپریشن کے لیے نکلے ہیں اسے پوری طرح سے کر سکتے ہیں ایسی ورستیتی میں آپ کا دشمن آپ کو دیکھی نہیں سکتا کیونکہ آپ پانی کے اندر ہیں تو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے ای آئی پی سسٹم کے لگچانے کے بات تو اب اسی طرح کی ای آئی پی سسٹم کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے دوسرے دیشوں کی طرف تو یہاں پر ڈی آئی ڈیو کی طرف سے جو ای آئی پی سسٹم بنایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو لے کر ایک کانٹرک سائن کیا گیا ہے فرانس کی نیول گروپ کے ساتھ فرانس کی نیول گروپ وہی ہے جس نے اسکارپین کلاس کی سبمرین کی ٹیکنالوجی ہمیں دی اسی کیا دار پر ہم نے یہ کلوری کلاس کی سبمرینز بنائی پروجیکت 75 کے تحت جس کی پاچویں سبمرین کچھ دن پہلے آئی اینس وغیر ہمیں مل چکی ہے ایک اور باقی ہے چھے سبمرینز کل اس پروجیکٹ میں بننی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ کانٹرک چکی سائن ہو چکا ہے ڈی آ ڈیو اور فرانس کی نیول گروپ کے بیچ میں تو اس کے تحت فرانسیسی نیول گروپ بھارت کو مدد کرے گا اس ای آئی پی سسٹم کے انٹیگریشن کے لیے یعنی ہماری سبمرینز کے اندر ان کا انٹیگریشن پروپر ہو سکے اس کے لیے اس نیول گروپ ہمیں مدد کرے گا اور انٹیگریشن کے بعد میں اس کا سرٹیفیکیشن بھی کر کے دے گا آفٹر آل وہ ہی اس کا ڈیولوپر ہے تو شروعات یہاں پر کی جائے گی پہلی سبمرین سے اس پروجیکٹ کی جو پہلی سبمرین تھی یعنی آئینس کلوری اس سے شروع کرتے ہوئے پھر ایک ایک کر کے باقی کی ساری سبمرینز کو ای آئی پی سسٹم سے لیس کر دیا جائے گا تو آلٹیمیٹلی بھارتی نو سے نا کی ای آئی پی والی جو ریکوارمنٹ تھی اس سے فلفل کرنے کی ذمہ داری ڈی آئی ڈیو کی اوپر ڈالی گی اور فائنلی اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ساری کی ساری ذمہ داریاں پروپر نبھائی بلکل سمیہ پر ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی آئی ڈیو کی طرف سے یہ جو ای آئی پی سسٹم ہے یہ کافی سمیہ پہلے ڈیولپ کر لیا گیا ہے لیکن ایسی کو اس پیر میں سبمرین بتا جارہا کی نہیں تھی جس کے اندر انٹیگریٹ کر کے ان کے ٹیس وغیرہ کیے جائیں جو پانی کے اندر ایکچولی ہوں گے گراؤنڈ پر موجود سارے ٹیس کر لیے گئے تھے اب اس پورے مدی پر دوست آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا